جی جی مجھے خبر ملی ہے ہماری آج فیرول تھی تو مجھے خبر جب ملی ہے تو میں فوراں پہنچی ہوں میں فوراں پہنچی ہوں اور میں نے اندر کا سماہ جو دیکھا ہے وہاں پہ باقاعدہ چھت کے نیچے ابھی بھی تین سو لوگ موجود ہیں جو کہ کچھ لائیو ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں تو ان کی شہادت ہو چکی ہے لیکن اس وقت جو ہے میں پولیس آفیسران کو ریکویسٹ کر کر کے اندر تھک گئی ہوں کہ پولیس کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے تو کم کیا جائے ان کو کم کر دیا جائے اور ریسکیو کو زیادہ کام کرنے دیا جائے کیونکہ وہ مٹی وہ جو ہے تو وہ بہت خطرناک شہت ہے اس پہ جو بھی جائے گا وہ نیچے اور بھی دب جائیں گے اس وقت ہمیں خون کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اور اس وقت ہمیں اور میں یہاں سے پیغام دینا چاہتی ہوں ان لوگوں کو یہ دہشتگردی کا واقعہ جو ہے یہ ہمیں کسی صورت بھی کمزور نہیں کر سکتا اور یہ دہشتگردی جو ہے تو ہم کسی طور پہ بھی نامنظور کرتے ہیں دہشتگردوں کا میرا یہ پیغام ہے کہ اپنی ہاتھ میں رہو اپنی ہاتھ میں رہو مسلمان جو ہے اگر آپ اللہ اکبر کنارہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور اگر مسلمان ہیں تو مسلمان کسی کی جان نہیں لیتا ہے اس دہشتگردی کو فوراً بند ہونا جائیے اور ہمارا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ سی ایم نے بھی ایک آرڈر پاس کی ہے کیونکہ تھرڈز جو ہیں وہ پولیس آفیسرز کو بھی ہیں تھرڈز جو ہیں وہ سیاستدانوں کو بھی ہیں اور خاص کورٹور پہ کے پی کے لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ جی سب سے سیکیورٹی واپس لیجئے سی ایم صاحب آپ کو آئے ہوئے ابھی چار دن ہوئے ہیں مربانی جب میں پہنچ سکتی ہوں تو آپ اسلام آباد سے بھی تک کیوں نہیں پہنچئے ہیں میرا یہ سوال ہے گورنر صاحب پہنچے ہیں وہ بھی میرے بعد پہنچے ہیں لیکن میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹرز کی کمی کیوں ہے وہاں پہ ڈاکٹرز زبیر کو کال کی ہے جو کہ پروینچلڈ ڈاکٹر اسوسییشن کا صدر ہے وہ اپنی ٹیم لے کر یہاں پہ پہنچ رہا ہے لیکن یہ صدر میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے اور خون کی صدر شکریہ